اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم کمپیوٹر کے ارتقائی سفر کا ہم دوسرا پارٹ پڑیں گے ہم نے کل یہی پہ رکھا تھا اس سے آگے ہم پڑیں گے ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں مگر ان میں ایک دو تین چار پانچ جیسے عام ہنسوں کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ بائینری سسٹم استعمال ہوتا ہے لفظ بائینری کو اردو میں دہرا کہا جاتا ہے بائینری سسٹم میں ریاضی کے صرف دو علامت یا حنسے استعمال ہوتے ہیں ایک کا حنسہ صفر اور یہ دو حنسے سے دراصل بجلی کی روح کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی روح موجود ہوتی ہے تو اس سے ایک مانا جاتا ہے اور جب وہاں کرر نہیں ہوتا تو صفر مانا جاتا ہے کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائینری سسٹم سے کرتا ہے اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد ہر ایک سگنل پر قوت دبل دغنی ہوتی جاتی ہے انیلوک اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹروں کے علاوہ ہائیبریڈ کمپیوٹر سپر کمپیوٹر کوائنٹرم کمپیوٹر بھی کپ کے وجود میں آ چکے ہیں ہائیبریڈ کمپیوٹر انیلوک اور ڈیجیٹل مشینوں کے خصوصیات کو یک جا کر کے بنائے جاتے ہیں سپر کمپیوٹر اپنے بڑے سائز اور انتہائی تیز رفتار کارکردگی کے بنا پر خاص اہمیت رکھتے ہیں قوائنٹرم کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد سائنسی محققی نے قوائنٹرم میکنکس کے اصولوں پر رکھی ہے کمپیوٹروں کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے بے مثال ادلاعاتی انقلاب انفو ریولیویشن کے اثارات کررہ عرص کے چپے چپے تک پونچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے چنانچہ آج پڑا آج ہر پڑا لکھا چھوٹا پڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسکٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اور ہر طرح کی معلومات و معواد ڈاٹا تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں جارمن سائنس دان اور فلسفی لیپ نائٹر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا تھا اس کا کہنا تھا کی بائنری سسٹم کا ایک اکتہ یعنی وحدت کی علامت ہے وحدت مطلب اکتہ اور خدا بھی ایک ہے اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے جیسے لا یعنی آدم کچھ نہ ہونے کی علامت اور خدا نے سب چیزیں خلاح آدم سے ہی تخلیق کی ہے تخلیق مطلب پیدا کرنے والا دوسری معنوم ہے ایک کا ہنسہ خالیق کی علامت ہے اور صفر تخلیق کی خالیق پیدا کرنے والا تخلیق ملق پیدا ہونے والا بائنری سسٹم اشاریہ سسٹم سے بلکل مختلف ہوتا ہے اشاریہ سسٹم میں نو تک ہنسے اور دسوہ صفر استعمال ہوتا ہے بائنری سسٹم میں یہ ہنسے بلکل مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں مثلا نو کے ہنسے سے کوئی بائنری سسٹم میں اس طرح لکھا جائے گا 1 0 0 1 8 into 1 0 into 4 0 into 2 plus 1 is equal to 9 8 plus 0 plus 0 1 is equal to 9 آسان حساب اس طرح بنا اس طرح کمپیوٹر کو ہم پانچ حسوں میں باند سکتے ہیں پہلا حساب درامت کا حساب کہلاتا ہے جس کو سائنسی اسطلاح میں انپوٹ کا حصہ کہتے ہیں ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یاداش میں جو بھی معلومات درش کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو درامت والے حصے میں داخل کرنا ہوگا دوسرا حصہ زخیرہ یا مال گودم کی طرح ہوتا ہے اس کو کمپیوٹر کی یاداش میموری کہا جاتا ہے مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یاد میں ریکارڈ کی جاتی ہیں تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے اسی حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے ریاضی مالب حساب کے سوال چوتھا حصہ کانٹرول یونک کہلاتا ہے یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے پانچھوں حصہ برآمد آرپوٹ کہلاتا ہے آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے دوسری علمگیر جنگ کے بعد دوسری علمگیر جنگ مالب سکرن ورل وار کے بعد سائنس دانوں نے کمپیوٹر کمپیوٹر کی سائنس پر توجہ دی ہے اسی زمانے کے بنا پر اس زمانے کے بنائے ہوئے اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کی کمپیوٹر کہلاتی ہے پہلی نسل کی کمپیوٹر یعنی فاس جنریشن آف کمپیوٹر پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں برقی سگنلوں کے لئے ویکیوم ٹیوب ویکیوم ٹیوب استعمال کی جاتے ہیں برقی سگنلوں مالب بجلی کرن کے لئے جو ہے ویکیوم ٹیوب استعمال کے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گرتے ہیں گرتے تھے ان کمپیوٹر میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارش کرتے تھے کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کی کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے حرارت ملک گرمی چنانچہ ان کو تھنڈا رکھنے کے لئے بڑے بڑے ائر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملیٹری کے مقاسی سائنس کی تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لئے استعمال ہوتے تھے کچھ عرصے بعد ٹرانزیسٹر کے ایجاد ہو گئی جس سے تمام الیکٹرونک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزیسٹروں کا اور سیمیکنڈیکٹرز سیمیکنڈیکٹرز پورزونگ نی لیلی اسی وقت کمپیوٹر کی دوسری ناسیل حجور میں آئی کمپیوٹر کی دوسری ناسیل یعنی سیکن جنریشن کمپیوٹر کمپیوٹروں کی یہ دوسری ناسیل جگہ بی بہت کم گیرتی تھی اور بجلی کا کرن بی کم استعمال کرتی تھی اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی ناسیل کے کمپیوٹروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کی یاداش میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درشت کی جانے لگی انیس سو سڑی سوی تک دوسری ناسیل کے کمپیوٹر یعنی سیکن جنریشن آب کمپیوٹر کے کم از کم سو مختلی موڈل بن چکے تھے جین میں سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کی حساب سے تقریباً چار لاک روپے لاغت آتی تھی لاغت ملاب خرش خرش چا آتی تھی اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا موڈل جو اسی چورا نمی ستر چورا نمی ستر نبی ستر چورا نمی آئی بی ایم کہلاتا تھا اس پر لاک بک چار کرو روپے لاغت آتی تھی چار کرو روپے خرش آتی تھی یہ کمپیوٹر فیضائی خلائی سائنس یا انجینئرنگ سن عطومی استعمال ہوتی تھی کمپیوٹروں کی تیسری ناصل کا استعمال اس کے بعد فورت جنریشن اور فیپ جنریشن کے کمپیوٹر نید نئی موڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئی اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا چپس کی کارکردگی کارکردگی معلوم اچھے کام چپس کی اچھے کام کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپس جو سائنس میں ایک سنٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے اس پر چونگ سٹھ ہزار بائینری یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں ان یونٹوں کو بیٹس کہا جاتا ہے چپس کی اجاز سے کمپیوٹر کی یاد داشت کے میدان قریب قریب لا محدود ہوتا گیا لا محدود مطلب انلیمیٹڈ اور کام کی تیز رفتار بھی بہت بڑھ گئی یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار ایک سیکنڈ کی لاکھ ہوئی اور کروڑویں حصہ تک پہنچ چکی ہے آج کل کمپیوٹروں کے نئے نئے موڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کی شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے اب کمپیوٹر کس مقصد کے لئے کام کرے اور اس کی یاد داشت میں کس قسم کی معلومات درشت کی جائے ایسی سہولیت کی فرامی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کے لئے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہے اس سلسلے میں انیس سو سٹھ سے اب تک سنکڑوں ہزار زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے لیکن اب چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل تو کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پم ٹاپ ٹاپ آئی پیٹ اور ٹبلیٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی فیل وقت فیل وقت ایک انسان کی نجی و انفرادی نجی و انفرادی اور ساماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر کی کاری فرمایی نہ ہو